بسم اللہ الرحمن الرحیم ایلو ویبرز آج کا ہمارا ایسٹی ایمل کا ٹاپک ہے فورمائٹنگ تو فورمائٹنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم ٹیکٹ کو فورمائٹ کرنے کے لیے یہ کچھ ٹیگ یوز کرتے ہیں جو کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے بولڈ ٹیگ ہے اس کے بعد سٹرونگ ٹیگ ہے جو کہ بالکل بولڈ کی طرح ہی شو ہوتا ہے لیکن یہ ایک امپورٹنٹ ٹیگ ہے اور یہ جب گوگل پر ٹیگ وغیرہ استعمال ہوتے ہیں تب یہ استعمال کیا جاتا ہے اس ٹیگ کو ٹرونگ ٹیگ میں لکھا جاتا ہے تاکہ گوگل وہ سارچ انجن میں زیادہ اپٹیمائز لی آ جائے اس کے بعد ہمارے پاس آئی ٹیگ ہے جو کہ اٹیلیک ٹیکٹ کو پرچھا کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ای ایم ٹیگ تو یہ بھی اٹیلیک ہی طرح ہی ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس مارک ٹیگ جو کہ ہمارے ٹیکسٹ کو مارک کر دیتا ہے اس کے بعد ہمارے پر small tag ہے جو کہ text کو small کر دیتا ہے چھوٹا کر دیتا ہے اس کے بعد del ہے جو کہ آپ کے text کو delete کر دیتا ہے delete مطلب کہ اس کے اوپر ایک درمیان میں line لگا دیتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس inserted ہے اس کے بعد subscribe ہے اور superscript ہے یہ ہمارے پاس داس قسم کے ان کو ہم theoretical دیکھا ہے اب ہم ان کا practical کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کس طرح ہم استعمال کرتے ہیں اور کس طرح ہی ہمیں output دیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہمارے پاس b tag ہے اس کا bold ہم نے اس کے اندر text لکھا ہوا اس کے بعد strong ہے اس کے اندر بھی ہم نے text لکھا ہوا i tag ہے ایسے یہ ہمارے پاس em ہے ایسی mark ہے ایسی small ہے اس کے بعد del ہے ins ہے اس کے بعد b tag ہے جس میں ہم نے superscript اور subscribe لکھا ہوا ہے تو دیکھتے ہیں ان کا result ہمارے پاس کیا آت ہے یہ ہمارے پاس bold text ہے اس کے ساتھ یہ وہ strong text ہے جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ google میں important ہوتا ہے اس لئے ہم اسے use کرتے ہیں اس کے بعد یہ italic ہے لیکن یہ em میں لکھ ہوا italic tag ہے جو کے italic کی طرح ہی ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس مارکڈ ہے جو کہ مارک ہے کلر تھے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس سمال ہے جو کہ باقی ٹیکسٹ ہے آپ کو سمال نظر آ رہا ہے اس کے بعد یہ ڈیلیڈ ہے یہ بسیکلی تب یوز ہوتا ہے جب کوئی آپ ویب سائٹ پر چیز سیل کر رہے ہوں ای کامریس کی ویب سائٹ ہو اور آپ نے کوئی ڈسکاؤنڈ وغیرہ دینا ہو تو ایسے پرائز گٹی ہوتی ہے یہ وہ ہے مطلب کہ ایک چیز چالیس ڈالر کی ہے اس کو آپ نے کاٹ کے پینتیس کا دینا ہے یا تیس کا دینا ہے تو یہ اس کی پہلے اس کو اس ٹیگ سے استعمال کریں گے اور اس ٹیگ میں اس کو لکھیں گے ڈیل کے ٹیگ میں اس پرائز کو لکھیں گے اور اس کے بعد آگے آپ دوسری پرائز جو بھی لگانا چاہتے ہیں اس کو نارمل پی ٹیگ میں لکھ دیں گے اس کے بعد یہ ہمارے پاس انسرٹڈ ٹیکسٹ ہے جس کے نیچے جو کہ انڈر لائن بیسیکلی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس سپرسکریپٹ ہے اور سبسکریپٹ ہے یہ کمیسٹری میں استعمال ہوتا ہے زیادہ تر ایچ ٹوو کر کے اور ایسی ٹو کی پاور ٹو تو یہ پاور والا وہ سارا ایس ٹی ایمل میں لکھنے کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں دو ٹیگ تو بیسیکلی ہمارے پاس یہ سارے ٹیگ ہیں ان کو ہم استعمال کرتے ہیں اور یوز کرتے ہیں ہمارے فورمیٹنگ کے لیے اس کے علاوہ اور ٹیگ بھی ہیں جو اب بہت لیکن موسٹلی ہم یہ استعمال کرتے ہیں اگر آپ کو کسی ٹیگ کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو پھر مل سکتا ہے جیسے کہ آپ گوگل کر سکتے ہیں یا آپ جو ہے ایس ٹی ایمل سی ایس اس سیکھتے سیکھتے آپ کو ان کے بارے میں اور پتہ چلے گا لیکن آج کے لیے اتنا کافی ہے آپ فورمیٹنگ پر تھوڑا بہت دیان دیں یہ موسٹلی لوگ اس اس میں کرتے ہیں لیکن سٹارٹنگ میں آپ کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے آپ کو تھوڑا بہت ٹیگ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اس لیے یہ کلاس ہے آج کی فورمیٹنگ کی کلاس ٹیگ ک assistir ہیں تو آج ہم نے کیا سیکھا ہم نے آپ نے بی ٹیگ سیکھا اس کا سٹرونگ ٹیگ سیکھا آئی ٹیگ سیکھا ای ای ایم سیکھا اس کے بعد مارٹ ٹیگ سیکھا سمال سیکھا ٹیل سیکھا انسٹ سیکھا سپر سکرپٹ اور سبسکرپٹ دو ٹیگ جو ہیں یہ بھی کافی امپورٹنٹ آئے گئے یہ ہم نے سیکھے تو خوب آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمیٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے کوئی مسئلہ آ رہے تو ہمیں کمیٹ کریں آپ کو جواب دیا جائے گا اور پرابلم سالف کی جائے گی تینکیو ویری مچ